اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہو جے کے ریولیشن اور میں ہوں آپ کا میزبان جعوید خان ناظرین جہاں پہ اگر مہنگائی کی بات کریں تو ہر ایک چیز جو ہے آج مہنگی ملتی ہے اسی سب پہ جو ہے یہ خوشخبری پیٹرول اور ڈیزل کے دام جو ہے وہ شاید کم ہو سکتے ہیں آج فرائیڈے ہے اور فرائیڈے کے دن آج میٹنگ تشکیل کی جائے گی لکناؤں میں اور بات چیت کریں گے کہ شاید پیٹرول کے دام جو ہے وہ کم ہو سکیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ پیٹرول کے دام جو یہ بتا جارہے ہیں جہاں پہ سوترو کے مطابق خبر مل رہی ہے سیمٹی فائیف روپیز میں جو ہے وہ پیٹرول آئے گا اور سکسٹی ایٹ میں جو ہے وہ ڈیزل آئے گا جی ہاں اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو بہت ہی بڑی راحت کی سانس ملے گی عام لوگوں کو خالہ کے پورے ہندوستان کے لوگوں کو اگر اس وقت کی بات کرے تو سو سے مزید جو ہے سو سے مزید پیٹرول کے دام جاتے ہیں اور قریبا نبے کے قریب جو ہے نبے سے اوپر جو ہے وہ ڈیزل جاتا ہے تو اب میں پوری خبر آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا آج ایک جو ہے میٹنگ تشکیل کی جائے گی لکناؤں میں جس میں جو ہے بات چیت کریں گے کہ آخر کار پیٹرول کے دام جو ہے جس روج پہ جو ہے بڑھ رہے تھے لوگوں کو جو ہے پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر کار یہ دام جو ہے کب تک کم ہوں گے اور شاید جو ہے خوشخبری سننے کو مل سکتی ہے جمہور کشمیر کی عوام کو یا پھر پورے ہندوستان کی عوام کو کیوں نہ کہ اگر پیٹرول اور ڈیزل کی دام کی بات کرے تو ایک غریب جو ہے وہ غریب طبقہ جو ہے افیکٹ کر پاتا تھا غریب طبقے پہ جو ہے افیکٹ ہوتا تھا اگر کوئی مزدوری پہ نکلتا تھا اس کے پاس کوئی بائیک ہوتی تھی یا پھر کوئی سکوٹی ہوتی تھی تو اس کے لیے اگر دن کا مزدوری جو ہے وہ چار سو ہوتی تھی تو اس میں کہیں نہ کہیں ڈیڑھ سو جو ہے اس کا خرچہ جو ہے ہو جاتا تھا اسی سب پہ میں بتاؤں گا آج جو ہے نرندر موڈی یعنی کہ بارتی جنتہ پارٹی کے پرائیم منسٹر ان کا جو ہے برتڑے ہے شاید جو ہے یہ خوشخبری سننے کو ملے گی اور شاید جو ہے آج ہی کے دن جا ہے اگر پیٹرول کے دام اور ڈیزل کے دام کم ہو گئے تو بہت ہی راحت کی سانس ملے گی اسی سب پہ ہم آج ساتھ یہاں کے لوکلز بات کرنے کو ہے اور ان سے جانیں گے اگر یہ خوشخبری یہ سنتے ہیں اور سچ میں جو ہے پیٹرول اور ڈیزل کے دام کم ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا رجاؤ ہے اس متعلق سر آپ کا نام جاننا چاہیں گے میرا نام امیر عمر ہے عمر صاحب جس طریقے سے جمہ کشمیر کی بات کر یا پھر پورے ہندوستان کی بات کریں پیٹرول اور ڈیزل کے دام جو ہے وہ انچائیوں پہ تھے اور بہت ہی زیادہ پریشانی ہوتی تھی خاص کر کے غریب طبقے کو تو اگر آج یہ میٹنگ تشکیل کی جائے گی لکھناو میں اگر آج پیٹرول کے دام کم ہو جاتے تو کس طریقے کے سوچ آپ رکھتے ہیں دیکھیں ابھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جو ریٹس ہیں وہ ابھی بھی برقرار ویسی ہیں ابھی تو کم نہیں ہوئی ہے لیکن اگر ریٹس کم ہوتی ہیں تو اویس بات یہ ہے کہ لوگوں کو کافی زیادہ راحت ملے گی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ خالی ایک امیر جو طبقہ ہوتا ہے جن کے پاس فول گویلر ہو یا کچھ ہو تو ان کو اثر پڑتا ہے لیکن یہ اوورال لیول پہ کافی زیادہ فرق کرتا ہے کیونکہ اگر پیٹرول کے دام کم ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کیروسین ہے یا الپی جی گیس ہے تو اس میں بھی کافی زیادہ فرق آتی ہے تو یہ اوورال لیول پہ اگر اس طرح کے جو پیٹرولیوم جو اتبادن ہیں اگر اس میں کافی زیادہ جو ریٹس پہ کمی آ رہی ہے تو اویس بات ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جو ایک طبقہ ہے جن کو ہم ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں ایک آٹو رکشہ والا ہوتا ہے یا ایک ٹاٹا بس والا ہے تو ان کو بھی کانزپشن اسی فیول کی ہے تو اگر یہ چیزیں کم ہو جاتے ہیں ان کی ریٹس کم ہو جاتے ہیں تو اویس لی یہ پوری کمیونٹی کو پورے کنٹری کو کافی زیادہ امپیکٹ ڈال سکتا ہے جو جو ریٹس ہے اگر ان میں نرمی آتی ہے تو اویس لی بزنس بھی زیادہ گروہ ہو جائے گا کیونکہ کافی زیادہ لوگ اب کم جو ہے مومنٹ کرتے ہیں بزنس کے حوالے سے کیونکہ جو فیول کی جو ریٹس ہیں ان کے لیے کافی زیادہ مہنگی پڑتی ہے تو اگر یہ چیز کم ہو جاتی ہے یہ نہ صرف ایک چیز کو امپیکٹ پڑے گا لیکن یہ پورے اوور آل سنیریو جو ہماری ابھی ریٹس کے حوالے سے پروبلم چل رہی ہے کنٹری میں تو سب پہ یہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے جی بہت بہت شکریہ تو ناظرین آپ کو بتا دوں کیمرو مین سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا نزدیک آئے اور میں بتا دوں یہ آٹو ہے ماننی کہ یہ آٹو ہے اور آٹو میں اگر کوئی سواری چڑتی ہے تو اس کو کہیں نے کہیں قرائے جو ہے زیادہ دینا پڑتا ہے اور آٹو والا بچارہ بھی کیا کرے کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام جو ہیں وہ روچ پر ہیں اور آخر کار یہ پروبلم جو ہے وہ سب کو آتی ہے حالانکہ ٹرانسپورٹ کی بات کریں غریب طبقے کی بات کریں یا پھر امیر طبقے کی بات کریں یا پھر کوئی سومو ڈرائیور ہو یا کوئی بھی ایسی گاڑی ہو یہ پروبلم جو ہے سب کو پریشانی ہوتی ہے اس چیز سے اور اگر آج پیٹرول اور ڈیزل کے دام کم ہو گئے تو کہیں نہ کہیں راہت کی سانس ملے گی لوگوں کو اور راہت کی سانس جو ہے وہ ہر ایک طبقے کو ملے گی کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام پہ ہمیشہ جو ہے کانٹروورسی رہی ہے اور ہمیشہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام پہ جو ہے باش باش سرکار کو کہیں نہ کہیں جو ہے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر پیٹرول اور ڈیزل کے دام کم ہوتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے اور آج جو ہے نرندر موڈی کا برتڑے ہے اور پہلے انہیں برتڑے کی بدھائیاں دینا چاہوں گا اور اس کے باوجود اگر یہ بھی کہنا چاہوں گا التجا کرنا چاہوں گا کہ اگر آج جو ہے پیٹرول کے دام کم ہوتے ہیں تو بہت ہی بہت شکر گزار ہوں گے جمہو کشمیر کے عوام اور اس کی ساتھ ساتھ پورے ہندوستان کی عوام آپ کو میں بتا دوں اگر یہ میٹنگ تشکیل دی گئے اگر اس میں جو ہے صحیح بات چیت ہوئی تو 75 روپیز جو ہے پیٹرول ہوگا اور 68 روپیز جو ہے وہ ڈیزل ہوگا آپ دیکھتے رہیے جے کے ریولیشن کیمرامین برحان الدین ملی کے ساتھ